موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کو پتا ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان جیویریہ کوریشی ناظرین آج ہم گزر جا رہے ہیں جو کہ گلگت پلکستان کا ایک زلہ ہے ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ہم کور کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے لوگوں کا رہن سہن ان کے مسائل گزر کو شہدہ کے سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور حوالدار لالک جان جنہوں نے انشانے حیدر کا عزاز اپنے نام کی اور ان کا تعلق بھی زلہ گزر سے ہے اور خاص بات ایک جو گزر کے حوالے سے ریپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین نے خودکشی کا رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو بچیوں سکول کی ہوں کالیج کی ہوں یونیورسٹی کی ہوں یا دوسری خواتین جو ہیں بہت زیادہ خودکشی کا رجحان جن میں بہت آئے وہ خودکشی جب اٹیمپ کر رہی ہیں آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کیا چھٹ چھٹی چیزوں کے پیچھے چھٹ چھٹے معاملات کے پیچھے وہ اپنی جان جو قربان کر رہی ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیویشو ہے جس نے ہمیں مجبور کیا کہ آجم غزر آئیں یہاں پہ لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ دیکھیں ایک یہ اگریکلچر لینڈ بھی ہے اور گلگت میں جو اگریکلچر کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے یہاں پہ بہت اچھی کراپس ہوتی ہیں اور اس حوالے سے بھی ہم یہاں کسانوں سے بھی بات کریں گے جو فارمرز ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت ہم غزر کے گاؤں گوھر آباد میں موجود ہیں اور اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی یہ نرسری ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فارمرز بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگریکلچر کے حوالے سے ان کو یہاں پہ کیا سہولیات جو ہیں دستیاب ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں ہمیں یہاں اتنا فائدہ دیتے ہیں کیونکہ پودے نکالتے ہیں پودے ہم اپنے گاؤں میں لے جا کے زمین میں لگاتے ہیں مجھے جا کے کہیں بیجنے کیلئے ہمیں کو ہی سولد نہیں ہے جیگہ نہیں ہے وہ جا کے خراب ہو جاتے ہیں یہاں یہی مسئلہ ہے ہمارا آپ کے مطابق کہ آپ کا فروٹ تو ماشا اللہ آپ کو پیدوار کا مسئلہ نہیں ہے پیدوار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیدوار سے بہت ہوتے ہیں اچھے چیزیں می ب Between Webad assassins ان کو بیجنے کے لئے ہمارے پاس کوئی سولد نہیں ہے وہ زہر ہو جاتا ہے یہاں پر گوھوں میں ہیں پس یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے ناظرین غزر آتے ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ غزر کی جو مختلف چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے ظاہر ہے کہ جب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی مختلف صغات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ہمیں یہاں پر ایک مختلف قسم کا اور یونیک قسم کا رائے سکوٹ نظر آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں اس کو ہم ت chatting کے لئے بات کر تو بتیم تکڑتے ہیں اس کے بعد کہ اندر کا مختلف کا سکتا ہے اس کو نکالتے ہیں اس کے بعد دہاگے میں پڑھوڑا دیایال جاتا ہے اس کو اندر کا سکتا ہے پھر اس کو کچھ جن کے لئے بات کروڑ کا مختلف کیچہ رکھ ل1000 کے لئے باتیں ہمیں انگور کا لیا نکالتے ہیں انگور کا رس نکال کے اس Изبارت اس کو اوبالا ہے جاتا کی انگل کرس کو اُبالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح گھاڑا کرنے کے بعد اس کو اوپر ڈالا جاتا ہے پھر یہ جو ہے پانچ چھ دن کے لئے سکھاتے ہیں ہم لوگ اس کو اس کے بعد یہ مارکن میں چلا آتا ہے کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو انسان کو ہمارے علاقہ میں سردی زیادہ ہو کہ انسان کو گرمی دیتی ہے اور جو سیاہ باہر سے لوگ آتے ہیں ادھر وہ بھی اس پر فندوت ہوتے ہیں اور گرمی محسوس کرتے ہیں اچھا اس کا نام تو بتایا ہے نہیں آپ نے اس کا نام جو ہے ہمارے لوکل زبان میں ہم اس کو کلا ہو گئے تھے یہ ہمارا لوکل پروڈکٹ ہے خوشان یہ گزر کا پروڈکٹ ہے گریوے بلستان میں ہم اس کو اپن لوکل زبان میں کلا ہو گئے تھے سانا میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے گاؤں میں خواتین کے کیا مسائل ہیں ہمارے گاؤں میں خواتین کے مسائل تو بہت زیادہ تھے ایک تو سچ سے بڑا مسائل تو یہاں بیرسکاری ہے اور اس سے دوسرا ہم نے سیکنڈ میجر پرابلم ہمارے پاس خواتین کام تو بہت زیادہ کرتی ہے محنت بھی زیادہ کرتی ہے لیکن اپنے فصلے وغیرہ بھی ہو آتی ہیں لیکن ان کو مارکیر تک پہنچانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ اور بچوں کو پڑھاتے لیے پڑھا پڑھنے کے بعد ان کو نوکلی نہیں ملتی ہے پھر آخر جا کے وہ خودکشی تک جاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بیرسکاری کا ہے ایک اور خاتون جہان جن کا نام ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ غزر میں خواتین خودکشی کیوں کر رہی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں ادھر زیادہ تر ہیں بیروزگاری بہت زیادہ ہے گریبی گربت بہت زیادہ ہے پڑھ لکھ کر ادھر گروہ میں بیٹ بیٹ کر وہ پارشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت خودکشی کر رہے تھے ہیں میرے مقصد یہ ہے تو خواتین نہیں کیوں ہے مرد بھی روزگار مرد بھی ہوں گے مرد بھی کرتے ہیں ایک خواتین ہی نہیں مرد بھی مردوں کا خاندی یہی ہو رہا ہے تو آپ لوگ اپنے بچوں کے متقبل کو لے کر پھر پریشان نہیں ہیں کہ کل کو بچے جو ہیں اس کا کہ یہ مسائل ہر جگہ ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کیا اس کا حل خودکشی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک عمل ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے اس طرح کرنے سے کاروبار کریں یا کوئی اور طریقہ ڈونڈے تاکہ ان کا مستقبل آگے چل سکے آپ بتائیں مجھے کہ ایسا ینگسٹر آپ کیا فیل کر رہی ہیں کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور آپ لوگ ان سے کس طرح سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں یہاں خودکشی کا جو مسئلہ ہے اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات اپنے ماباپ تک کنوے نہیں کر سکتے ہم خودکشی زیادہ تر دہنی دباؤ ہوتی ہے ہم ہمارے دل میں جو بات ہے شاید ہم ڈرتے ہیں اپنے ماباپ سے شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ دل پر ہمارے بات ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے تینشن زیادہ ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ تینشن زیادہ ہوتا ہے تو ان کے مطلب جو خودکشی کرتے ہیں ان کو آگے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے آپ کے کچھ ان کی سوچ نہیں ہوتا ہے بس یہ سوچ نہیں ہے کہ خودکشی بس واحد ایک حل ہے آپ کیا سمجھتی ہو ابھی آپ کو جو دیکھ رہی ہیں آپ کی یہاں کی بہنیں بھی اور ملکت دیگر حصوں میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتی ہو کہ یہ زندگی کا جو مسائل ہیں یہ تو ہم سب کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا اس کا یہ حل ہے بجائے اس کے کہ چینس سوچ میں تبدیلی لائی جائے اور ماباپ کتنا کیا خوف ہوگا ماباپ سے بات کر لی جائے تو ہر ڈانٹ لیں گے ڈپٹ لیں گے لیکن سنتے سنتے آخر گار وہ بات سنیں گئی تو آپ کیا کہنا چاہوگی اس بارے میں جب انسان کو ٹینشن ہوتا ہے تو ان سب کی سمجھ نہیں ہوتی ہے مطلب ٹینشن بس ان کو واحد حل یہ دیکھتا ہے کہ بس خودکشی بس جان چلی جائے تو سب سے چٹکارہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایڈکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں سے آگے ایک گلگیت ہے وہاں پر ایک یونیسٹری ہے اور یہاں سے دور ہم خود جاتے ہیں یہاں سے تقریباً گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے دور ہے ایڈکیشن کا اور فائننشیب بہت مسئلے ہیں یہاں سے آگے تقریباً ایک گھنٹر لگتا ہے کولیچ جانے میں اور فائننشیل مسئلے زیادہ تر لڑکیاں تو کولیچ جاتی ہی نہیں ہے اس وقت ہم جیپٹی کمیشنر غزر شوجہ عالم صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کی جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہیں اور جو لوگوں کو جو بنیادی سہولیات دی جاری ہی ان کی کس نویت کی ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو کسی ایڈریس کیا جاری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جیسے میں نے کہا سب سے پہلے تو جو بنیادی سہولیات ہیں جن میں تعلیم آتی ہے صحت آتی ہے یہاں کے جو لوگ اندارہ کافی ڈسٹنس پہ ہیں بہت بلندی پہ ہیں تو ان کو جو سہولیات مل رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک باقی پاکستان کے حصے میں لوگوں کو مل رہی ہیں ان سے وہ کسی حد تک مطابقت رکھتی ہیں یا لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر پا رہی ہیں دیفنیٹلی جو آپ نے ہیلت اور ایڈیوکیشن کی بات کی ایڈیوکیشن پہ میں پہلے بولوں گا ہمارے پاس جو ایڈیوکیشن کا جو پونشل جو سیٹ اپ ہے اور جو دسٹرک میں جو ان کے سب آفیسز ہیں اور ہمارے پاس جو سکول ہیں اس وقت ہمارے پاس ون مینٹین پلس جو ہے گورنمنٹ سکول ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آخان ڈولیپمنٹ نیٹورک کے انگر بارمنٹ جوڈی سکولز ہمارے یہاں پہ کام کریں اور تقریباً سیون ڈھاوزن سٹوئر کلومیٹر ہمارے جلے کا رکبہ ہے اس حساب سے ہمارے پاس یہ سکولوں کی تعداد ہے یہ مناسب ہے اور سٹوئنٹس جو ہیں ہمارے جو ووک جو ہیں ان کو دو سٹپس پہ ان کو ان کو ایڈیوپیشن جو ہے مہیا کی جا رہی ہے اور جو ہمارے پاس ان کے جو انسی جو سپورٹ ہے ایک ایڈی این کی وہ ہماری نیوز کو سپائز کرتی ہے اور ہم اس پہ متمن ہیں اپنا جو ہمارے جو ووکشنل سٹوئر پہ اس پہ ہم متمن ہیں دفنیٹلی ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور یونیوزٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور گرلز دکری کالیج کا ہے اس میں گے ریسنٹ لی سی این صاحب کا وزیٹ ہوا اور اس میں بھی پیش رکھت ہے اور جہاں تک ہیلپ کا ہے ہیلپ میں ہمارے پاس ہیلپ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈسٹرک ہیلپ آفیسر ہیں ان کے اندر پر پورا ایک ان کا ایک سٹاپ ان کا پورا جو ریکوائر ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر کام کر رہا ہے پی پی ایچائی یہاں پر فعال ہے اسی طرح آخان ہیلپ سروسز جو ہیں پر اگین میں کہوں گا ان کی بڑی کانٹیویشن ہے اور ان کے استراعق سے بھی ہمارے پاس ہسپٹل چل رہے ہیں وہ انڈرپینڈلی خود ان کے اپنے بھی چل رہے ہیں اور گورمنٹ کے بھی ہسپٹلز جو ہیں وہ جو گاکوش میں ہمارے پاس 30 بریڈ ہسپٹل ہے اور باقی ہر تحصیل میں ہمارے پاس 10 بریڈ ہسپٹل ہے تو اس میں صحت کے حوالے سے دیفنیٹلی ایشیوز ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز کی شوٹرز ہے پوینشل گورمنٹ اس پہ پوینشل گورمنٹ اس پہ فوکسٹ ہے سر لاؤ اینڈ آرڈر کی کیا سیچویشن ہے غزر میں جیسے ہم گلگٹ میں تھے وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات چیز کی اور ہمیں پتا چلا کہ کرائیم ریڈ جو ہے وہاں پہ بکل بہت ہی منیمل لیول پر اتنا زیادہ نہیں ہے اور لوگ بہت سیفتی کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو سیاہ آتے ہیں ان کو بھی کوئی ایسٹ مسائل نہیں ہوتے اگر ہم سپیشلی گورن کو فوکس کریں اور اس حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ جو لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچویشن ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ بھی انتہائی آئیڈیل اور بہترین لاؤ اینڈ آرڈر سٹویشن ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں بڑا آپس میں محبت سے رہنے والے لوگ ہیں ڈیفرنٹ کمیوٹیز ہیں لیکن بڑی اندرسٹینڈنگ کے ساتھ اور بہتر انداز میں رہ رہے ہیں بوسرے ساتھ رشتوں میں جوڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ایسا سیکٹیڈین سٹریفز جو ہیں وہ بھی دیں ہیں اور کائم ریٹ جو ہے وہ بھی ہمارا نہ ہونے کے برابر سر اگر اس حد تک ہم دیکھیں کہ کائم ریٹ بھی نہیں ہے اور لوگوں میں تھوڑا سکون کی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں لیکن ایک چیز شاید اتنی ہائلائٹ میں کہوں گے کہ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے لیکن ہم تک بھی یہ خبریں پہنچیں اور ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ اس علاقے میں سوسائیڈ جو ٹیمز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں شاید ایک فرن بن رہا ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں جن کو سوسائیڈ کا جو ہمارے امینے ہیں فیدا خان صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں ڈاکٹر اقبال ہیں منسٹر ورکس اس پہ تان بھی ہو رہا ہے یہ جون سے آن ورڈ اس پہ کافی ساری چیزیں جو پونشل گورنمنٹ سٹپس لیے ہیں اس کے بعد یہ چیز کافی حد تک اس پہ کانٹرول ہم نے کیا ہے جو ریشو تھا وہ بالکل اس کا گیس چکا ہے دفنیٹلی جو یوت ہے وہ بعض چیزوں کو گلمرائز بھی کرتی ہے اور اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ سارے ساری جو خودکشیوں کے جو کیسز ہیں اس میں ساری خودکشیاں ہی ہوں اس میں دفنیٹلی آنر کلنگز بھی ہیں اور ایک جو انتہائی قابلت کشیم اگنام جو سی ایم ڈائریکٹیو تھا اور اس پہ اس کے بعد اس سے کافی جو ہنہ اثر پڑا ہے وہ یہ تھا کہ آج کے بعد جو بھی جس بھی مہدر کو خودکشی کا نام دیا جائے گا تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا اس کا اور اس کے بعد چیزوں کا تائمین کرنا جو ہنہ وہ حکومت کے لئے پولیس کے لئے آسان ہوگا اس سے آج کل ٹوریزم کا ٹرینڈ بھی بڑھا ہے اور ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے کے بھی بہت ساری چیزیں کی جانی چاہیے تو اس خاص طرح پر اس علاقے کے حوالے سے بات کریں سنڈی بہت خوبصورت ہے بیدر بھی بہت اچھا ہے لیکن ٹوریزم فرینڈلی ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس درگہ کا جہاں پہ ٹوریزم آئیں تو ان کو انفرسکچر کے حوالے سے اور اکاموڈیشن کے حوالے سے مسائل نہ ہو تو وہ اس کو بھی آپ تھوڑا سبڈیف کریں گے یقینا جلگزر جو ہے گلگت بلدستان کے نہ صرف گلگت بلدستان کے بلکہ پاکستان کے خوبصورت پرین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہاں پہ جو جو کنسٹ ہے نیچرل بیوٹی کا وہ انلائک جس طرح ہوتا ہے کہ لش گرین ہوں اور وہی ایڈیاز ہی خوبصورت قرار دیے جائیں ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بڑے فطرت کے قدرت کا آپ کو انتہائی کلرز جو ہیں نیچر کے کلرز جو ہیں وہ آپ کو کلرز جو آپ کو نظر آئیں گے بہت کنٹراسٹ جو ہے بیوٹی کا ایک انتہائی ایک کنٹراسٹ جو آپ اس کی بیوٹی میں آپ کو نظر آئے گا یقیناً اس میں جو ہمارا جو ٹورزم تھوڑا سا جو گذر کی حد تک جو اتنا بہتر نہیں رہا اس میں میجر ویدہ تو یہاں کا جو کمیوکیشن سسٹم ہے ہمارے ہمارا جو گلگت چترال روڈ ہے ایک تو اس کی لوگ پہتر نہیں کرتے کیونکہ یہ روڈ اتنا جو ہے جس طرح ہونا چاہیے بہتر روڈ ہونا چاہیے اس طرح سے یہ نہیں ہے ناظرین اس پر شیئرمن لوکل سپورٹ ارگنزیشن مقصد میٹ ساب گذر سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر گذر نے یہ ارگنزیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے اسلام علیکم بہت بہتر شکریہ بہتر بسٹران لوکل سپورٹ ارگنزیشن گاکوچ یہ گاکوچ کی موسیقی لہرین کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کا اصل مقصد جو ہنا یہاں کے قواتین تنظیمات اور لیڈ ارگنزیشن اور ساتھ یوٹ ارگنزیشن سوٹ سٹائٹ ارگنزیشن کو صال بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا اہم رول جو ہے یہاں کے وسائل وسائل کی نشاندھائی کرنا اور ان کو پھر گورنمنٹ کے ساتھ روابط پیدا کرنا اور اس کے ساتھ یوٹ کی دورمنٹ کے لئے کام کرنا اور ہیمن امپورمنٹ کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام ہو رہے ہیں وقت خواتین مستحقم ہو رہی ہیں معاشی طور پر بھی اور پھر اپنے جو ذاتی زندگی کے تیسلے کرنے کے حوالے سے بھی جب آپ معاشی طور پر مستحقم ہوتے ہیں تو آپ کو گھر میں بھی مزیر عزت ملتی ہے تو ابھی ان کی زندگیوں میں کچھ اگر آپ کمپیار کریں پچھلے سالوں سے تو بہتری آئی ہے اس ارگنیدیشن کی گزار کے بعد بلکل میڈم یہ ایک بہت بڑی تبلیہ ہے یہ ایک بہت بڑی تبلیہ ہے چونکہ اس سے پہلے آج سے پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے کا ہم سوچھتے ہیں آج دیکھتے ہیں تو وہ انپور ہو گئی ہیں پانچ سال حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ بالخصوص امپورنٹ کے حوالے سے بھی وہ بہت پیار ہیں ایون وہ معاشرے کے اندر آ کر خود اپنی بھیسلے کر رہی ہیں اور ہمارے اس علیہ سوک کے اندر ان کی نمائنی یہ بھی ہے ناظرین اس وقت راجہ مزفر والی ڈیپٹی ڈیریکٹر اگری کلچر زلہ غزر سے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ اگری کلچر کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے کہ جو دلہ ہے وہاں پہ اگری کلچر وہ ایک تو مین پروپس کیا ہے اور جو کسان ہے وہ کس حالت میں ہے اور وہاں کے جو ایشیوز ہیں وہ کی ہیں جنہ غزر جو ہے گلگیت بلکستان کا اگری کلچر کے حوالے سے فلک فروٹ کا حوالے سے بہت پوٹنشل درہ ہے یہاں کے جو فلک فروٹ میں نہ صرف گلگیت بلکستان بلکہ پاکستان میں یہ بہت مشہور ہے اور ابھی یہاں کا فرم یہ ہے کہ زمینداروں کو بھی گورنمنٹ آفاکستان کے دپارمنٹ کی طرف سے بھی یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ان کو جہدید دارات کی طرف کمرشہ دارات کی طرف ان کو بیورٹ کیا جائے اور کام بھی ہو رہا ہے اور لوگ بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ اس شعبے کو آگے بڑا رہے میں اپنی کردارہ داتا رہے ہیں سب سے زیادہ جو ایک میں کہوں گی کیلمیاں ہے ہمارا یہ ہمارا فروٹ ہو ہماری جو کراپس ہیں جو بھی ہیں وہ ضائع بہت ہوتی ہیں خاصہ پہ سٹریش فروٹ وہ اتنا عرصہ ہم اس کو پریزرور نہیں کر سکتے تو غزر کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کوئی پروسیسنگ یونٹ ایسا ہے جس سے مطلب کوئی جو ہمارے وستائل ہیں وہ ضائع نہ ہو ان کو ہم پریزرور کر سکیں آہ یہ بالکل بات یہ بڑی خوبصورت آپ کا کوششن ہے جس میں جو گورمنٹ کی طرف سے ایک آدھا یونٹ وہاں فروٹ پروسیسنگ کا یونٹ ہے وہ تو ایسے ٹریننگ سنٹر کے طور تمزرین دارو کو ایک آدھا ہی کے طور پر سکھانے کی حد تک وہاں ٹریننگ کی حد تک ہوتا ہے لیکن فروٹ پروسیسنگ کی وہاں پہ مطلب یہ کوئی یونٹ گورمنٹ کی طرف سے اسٹیبلش ہونے کے لیے انتہائیز دوراتیں جو نہ ہونے کی بڑے لاسے سے جو پچاس سے چھاٹ پرسنٹ پہا کے فروٹ کی لاسے سے جس کے لئے سے لوگوں کو یہ ایک بڑا اوشو ہے ناظرین اس وقت ہم پولو گراؤن میں موجود ہیں غزر میں پولو کا میچ ہو رہا ہے منسٹر ٹوریزم ہمارے ساتھ ہے اور ڈیسٹی غزر بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور یہ ایک بہت ضبادرت اپوچنٹی ہمیں ملی ہے کہ ہم آج یہاں پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں اور آج یہاں پولو کا میچ بھی ہے اور آپ کو بھی یہ کنن مزہ آئے گا اور ہم بھی انجوائے کریں گے اور جوہے ہوگی ہے ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤن میں پولو میچ ابھی بھی جاری ہے بہت مشکل کھیل ہے یہ لیکن بہت مدیدار بھی ہے اور میرے ساتھ اس تائم اسیسٹین کمیشنر غزر موجود ہیں صفت خان صاحب پولو کے کھلاڑی بھی ہیں اس کھیل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان سے مزید بات کریں گے اس کھیل کے حوالے سے اسلام علیکم یہ کھیل جو ہے بہت یہ بادشاہوں کا کھیل ہے یہاں گلگیت بارستان میں اس کھیل کو جو ہے یہاں کا گھومی کھیل کے کہا جاتا ہے یہ کھیل بہت پوری ہمارے دس دشکی کھیل دس دشکوں میں کھیلا جاتا ہے اور یہ کھیل جو ہے فریٹ سپائلی میچ ہے اس میں کوئی ریفری نہیں ہوتا ہے کسی پر چوٹ ڈگیز اس کو باہر نکھالنا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا چاہتی باہر نکلے گا گوڑا اگر گوڑا تھک گیا گوڑا تھک گیا تو وہ دوسرا بندہ میچ سے باہر نکلے گا دوسرا گیز جو کھیلتا ہے تو یہ بہت خطرناک میچ ہے انسان تائک کھیلاری یہ اس گون میں جیت بھی ہوئی ہے اس میں کوئی پرچا یا کوئی ایسا ویسی کوئی بات نہیں ہوتا ہے یہ اتنا پھر پھر چٹائل میچ ہے یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اگر یہاں گرنے سے کوئی جان بھی جاتا ہے تو تم کی سیفتی بھی میں کوئی مہیرز یہاں پہ نہیں ہے نہیں یہاں پہ دوسرا ہے سوگا ہے اس کے لیے گروہ کے لیے دیکھنے سے دیکھنے سے دیکھنے وہ عیلہت کے لیے اور اسپٹال کے جو کھیلاریو کے لیے دیکھنے سے دیکھن سنئے پھر چیز robotics ناظرین اس وقت ہم گاگوچ میں موجود ہیں اور آپ میرے بیگراؤنڈ میں قلعہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانا اور تاریخی قلعہ ہے یہاں کا اور میرے ساتھ اس وقت ناصر آمان صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پہ ایک مقامی سکول کے پرنسپل ہیں ان سے جانتے ہیں ان کو اس قلعہ کی حسنی معلوم ہے یہ ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کتنے ہزار سال پرانا ہے یہاں جنہوں نے حکومت کی ان کے بارے میں بھی یہی ہمیں بتا سکیں گے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ناصر صاحب بتائیے گا ابھی ہمیں جو اس کی حالت نظر آ رہی ہے تھوڑی کافی مختوش ہے لیکن جو اس کی ظاہر ہے تاریخ میں بہت پرانی ہے تو آپ اس کی جو تاریخ ہے جس کی اہمیت اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں اے ٹھیک سباجی آج سے پانچ آسل پر سے جب یہاں پر سٹونیچ لوگ پتھر کی زمانے میں زندگی گزار رہے تھے ان کے زیرت ٹائم لوگ گاروں میں رہتے تھے ہمارے یہاں بیر سائڈ میں مغریب کی طرف ایک بہت بڑا پتھری علاقہ نظر آتا ہے وہاں پر گاریٹ تھی لوگ وہاں گاروں میں رہتے تھے وہاں سے جب یہاں آ کر پی vz نہ وہاں ان کو ملا کہ یہ تھوڑا سا گیونپ انداز میں اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کے لئے جب انہوں نے دیکھا تو یہ جگہ بہت محفوظ تھی پہاڑی تیلے کو پر تھی یہاں سے پورا گاؤں نظر آتا تھا اپنے سنٹرل اشاہ سے آنے والے حمل آور چترال سے آنے والے گزرگاہ یہاں جب ہم اوپر جائیں گے تو پورا علاقہ نظر آتا ہے یہاں بیگ سائیڈ میں ہمارا داریل تنگیر سواس اور ہمارے اس چیلے کی طرف کنزمگیر یہ تمام ایریاں سے یہاں سے ویزیبیل تھے ایک نظر سے ان سارے علاقہ کور کیا جاتا تھا تو اس زمانے کے دانشوان جس کا پونڈر جس نے اس کی لے کی بنیان رکھ اس کا نام ہے راجہ شاوٹ شاوٹ س اچ اے ڈبل او ڈبل او ڈبل او ڈی شاوٹ وہ یہاں کا ایک مقامی وہ تھا آدمی تھا زہین آدمی تھا سب سے پہلے ان اپنا آپ کو لوگوں میں حکومنان انٹروڈوز کروایا منوایا منوایا کہ اس نے ان لوگوں کو یہ تنسپ دیا چونہ ہم گاروں میں رہنے کی بجائے یہاں آکر تھوڑا سا ڈیولپ انداز میں کالونیز بنا کر اس کا اندر رہیں گے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جنگی سوالات انداز میں چلے گی ناظرین ہمیں پتا چلا کہ امنیسٹر ٹوریزم گلگت بلتستان بھی غزر میں موجود ہیں تو ہم نے یہ اپرشنیٹی مس نہیں کی کہ ہم ٹوریزم کے حوالے سے ہی یہاں پر یہ پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے تو ان سے زیادہ بہتر کوئی ہمیں نہیں بتا سکتا کہ غزر کے حوالے سے سپیشلی کیا اقزامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹوریزم زیادہ زیادہ ان علاقوں کو ایکسپلور کر سکے ہیں اسلام علیکم سر جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی جہاں جنگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہیں بہت تاریخی جگہ ہے یہ گاکوش کا جو قلعہ ہے لیکن ہمیں ان کو مزید آگے پریزرف کرنے کی بھی ضرورت ہے اپنی جو یہ ہماری تاریخی جگہیں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹوریزم آئیں تو پہلے تو میں چاہوں گی اسی قلعہ کے حوالے سے آپ بھی تھوڑی تھی جو رینویشن کا آپ نے کوئی پولیسیز بنائی ہیں جو آپ کے آگے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ آپ بتائیں تھوڑے جی پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اسلام آباد سے پی ٹی وی کی جانت سے یہاں پہ آپ نے تشریف لائیا اور آپ ایشے تاریخی جگہوں کو پی ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ٹوریسٹ کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس حالے سے میں جلگی جلگی میں آپ لوگوں کو گلکم کرتا ہوں یہ تاریخی جگہیں ہیں اس جگہ کو تخت پنیال کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا پرانا قلعہ ہے کیا آپ کے سامنے قلعہ ہے ان کو پریزر کرنے کے لیے ہم اپنے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے ہمارا مصد یہ ہے کہ یہ جو پرانے قلعہ ہیں ان کو ہم محفوظ کریں ان کو پریزر کریں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے ٹوریسٹ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کی کانسٹیکشن بھی ایک یونیک قسم کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ بنائی گئی اس کے درمیان لکڑ ڈالے گئے ہیں اور یہ ایک دلزل اپروو بھی ہے یہ کم از کم یہ کئی سال پرانے جو بلڈنگ ہیں یہ اتنے خطرناک ارتک ہوئے کہا گئے یہاں پہ سمیٹیر اور آرسیسی کے مکان گر گئے لیکن یہ نہیں گرتے ہیں تو یعنی کہ ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے اس کو دیکھتے بھی ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس وقت میں پتھر کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو نہ کتنا یعنی کی سوچ و بیچارت سے مکان تعمیر کرتے تھے وہ ذہب روف ہوتا تھا تو ان کو پریزرو کرنے کے لیے ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ بہت سارے قلعے ہیں یہ جو قلعہ ہے گاکوش کا قلعہ یہ کم از کم پانچ ہزار کال پرانا قلعہ ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور تاریخی جگہ ہے جڑو مالک جس کو کہتے ہیں وہ جڑو مالک بھی اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مطلب وہ کسی کا تانگ سن ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جھنے جڑو مالک میں ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو جھنائی سے چتان ہیں جس کے اوپر لکھا گیا ہے جس کو اوپر تصاویر ہیں وہ آرکیالوجی کے حوالے سے بہت اہنیت کے حامل ہیں ناظرین اس پر دی آئی جی گلگت بلتستان شویب جانباز تب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ لاو این آرڈ کی سیچویشن کیسی ہے اور ہم نے امان کی کیا صورتحالی اسلام علیکم والیکم سلام میں آپ لوگوں کو یہاں پہ خوشحامدید کہتا ہوں گلگت میں گلگت بلتستان ایک انتہائی پور امن صبح آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہاں کے لوگوں کی ایک مثالی ویل پاور اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایجنسیز آرمی اور سیٹلیٹڈ ایجنسیز اور پولیس کا اس میں نسلسل ایسی ایفرٹس ہیں اور پھر یہاں پہ جو دونوں مکتبے فکر کے لوگ ہیں جیسے کہ آپ جانتی ہیں ان لوگوں کے آپس میں کوارڈینیشن اور ایک آپس میں مل بیٹھ کر یہاں پہ پہلے انوائرمنٹ تھا پھر کا ورانہ فسادار کا اور جہگروں کا جس کے وجہ سے یہاں کی بارے میں ایک منفی تاثر پایا جاتا تھا وہ الحمدللہ تمام حکومت کی کابشوں سے اور نیتے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے مثلسل ایکشنز سے اور ایسے لاحے عمل سے وہ بالکل ختم ہیں اب ایسی انوائرمنٹ یہاں پہ نہیں پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں پہ لوگ آنے سے خوفتدہ محسوس کرے ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس سال بیس لاکھ تقریباً لوگ یہاں پہ ٹورسٹ جو حضرات ہیں فارنرز میں شامل ہیں کافی بڑی تعداد میں وہ یہاں پہ آئے ہیں یہ یہاں کے وزیراعلا حافظ حفیظ رحمان صاحب ہمارے آئی جی گلگت بلتستان صابر رحمل صاحب کمانڈر ایف سی این نے اور جتنے بھی باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں رینجرز ہیں اس میں جی بی سکورٹس ہیں ان کی مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ محنت کا اور کابشوں کا نتیجہ ہے سیکنڈلی کیونکہ یہاں پہ کرائم تو ایس پچھ نہیں ہے یہاں کے لوگ بڑے پیس فول ہیں اور وہ چوری ڈکیتی رابری جیسا کہ ڈون کنٹری میں یہ کرائم کافی زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو یہاں وہ بالکل نیکلیجیبل ہیں مطلب وہ ایک دو درجن کو بھی بڑی مشکل سے کروس کرتے ہیں تو یہاں پہ لیکن آپس میں ویڑا یا دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں اونر کلنگ یا ٹرائبل شوٹس کی وجہ سے لوگ واپس میں ایک دوسرے کا لڑائی میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور بعض کا مرڈر تک بھی نوبت آ جاتی ہے لیکن وہ عام لوگوں کے لیے یا ٹورسٹ کے لیے یا باہت سے آنے والے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتے ہیں سی پیک کہانے کے بعد سے کیونکہ اس کی سکیورٹی کی صورتحال جب وہ چینج ہو جائے گی اور اس کیشوز بڑھ جائیں گے تو اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا ہم کیونکہ چینج جو بھی پاک کرامے کاریڈور ایک پاکستان کے لیے سوکر لائف لائنگ کے حصیت اختیار کر چکا ہے اور سنٹرل گورنمنٹ اور تمام پروینشل گورنمنٹ اس کے لیے بہت سیریسلی ایفرٹس کارنی جو بھی پاسیبل ہیں یا جو بھی ریکوائرڈ ہیں اسی سلسلے میں یہ اس پیو بھی بن رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا سپیشل یونٹ وہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے چینیز کی پروٹیکشن کے لیے سپیشلی مینلی اسی کو فوکس کر کے بنایا گیا کہ ہم نے ان پروڈیکٹ جہاں جہاں بھی وہ ہوں گے ان کے اوپر ہماری نفری لگے گی پریز کی اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ہیں ایس ایس ڈی سپیشل سیکیورٹی ڈیویزن ہے وہ انہتی نکرانی کریں گے اور جو انہیں گرانڈ پہ تمام مومنٹ کے دوران اور پروڈیکشن کے سیکیورٹی وہ پلیز پلیز بلتسان پلیز دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنے جو تمام قوتیں ہیں اور تمام جو بل پاور ہے وہ اسی طرف صرف ہوگی کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو فول پروپ بنائیں اور ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جس پہ پاکستان کو ایمبریسمنٹ ہو ناظرین غزر کی خوبصورتی بے مثال ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور بہت اخلاق والے لوگ ہیں اور ہم نے اس پروگرام کو آپ کے لئے بہت کلرفل بنانے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ اس کے تمام پہلو جو غزرزلہ کے حوالے سے ہیں وہ ہم آپ مجاور کر سکیں یہاں کے خواتین کے جو مسائل تھے اور جو خواتین جس طرح سے ان پاور ہو رہی ہیں تنظیمیں ان کے لئے کام کر رہی ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں اور ان کا مقصد سریعت ہے کہ باقی بیگر علاقوں کے لوگ بھی ان سے بیگر علاقوں کے لئے